بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنائے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنائے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے وہ آدمی جو بلا ضرورت مانگنے والا ہے ہمیشہ مانگتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حال میں اس سے ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا جیسا کہ بہت سے فقیر لوگ یا کچھ فقیر ہوتے ہیں اور وہ اصل ہوتے ہیں کچھ ویسے ہی کسی کئیوں نے اپنا یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا ہوتا ہے دھونگ رچا لیا ہوتا ہے کہ ہر وقت مانگنا ہی مانگنا ہے خود کام نہیں کرنا اور اپنی بازو توڑ لیں ٹام کو چوٹ لگا کے مانگنا شروع کر دینا بلا جو بلا ضرورت مانگے دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے یہ نہیں مانگ رہا یہ فیصلے رب کے ساتھ ہیں لیکن قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا پوری جسم پر بے شک گوشت ہو لیکن چہرہ خون سے لطپد ہوگا اس کے چہرے پر ذرا گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا بلکل دھانچے کی طرح سے ہوگا اور اس کا ایسا ہوگا جیسے کسی نے ابھی پورشت اس کا چہرے کا اتارا ہے تو استغفراللہ اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ دیکھیں یا کوئی مسئلہ دیکھیں فوراں اس کو ہدایت کریں بے شک یہ حدیث سنا کے ہدایت کریں تو کیا بتا آپ کی اس حدیث سے وہ باز آ جائے اور کبھی ایسا دوبارہ نہ کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں ایک بار آپ زندگی میں ضرور کریں اس کو کرنے سے آپ کو دولت غیب سے ملتی ہے یہ وظیفہ میرا خود کا بھی اسمایا ہوا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کی سنتے پڑھنے کے بعد جیسے فجر میں چاہ رکھتے ہوتی ہیں دو سنت دو فرض ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو سنت اور فرض کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ آپ نے اس فاصلے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھنا کیا ہے یا رزاکو یا وحابو یا رزاکو یا وحابو پانچ سو اور پچاس دفعہ آپ نے بس پڑھنا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیں یعنی کہ دو فرض پھر پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل جو بھائی لوگ ہیں وہ عملیں سغیرہ ادا کریں عمل کی زکاة سغیرہ دیں یعنی اکتالی زندہ پڑھیں اور جو بہنیں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس کو اکیز زندہ کریں اگر آپ سوہ لاکھ دفعہ پڑھتے ہو تو پھر کبیرہ زباد ہوگی لیکن اگر آپ اس کو پانچ سو کے حساب سے یا پانچ سو پچاس کے حساب سے اگر بہنیں پڑھتی ہیں تو وہ صرف اکیز دن تک پڑھیں کیونکہ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو میں اس طرح نہیں بتا سکتی تو وہ اس چیز سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ جلد ہی انہی دینوں کے اندر اندر جب آپ بڑھائی شروع کریں گے دستے غیب سے آپ کو دولت تیر رب کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ اتنا آپ کا جو ہے اتنی اضافہ ہوگا رزق میں آپ خود حیران رہ جاؤں گے اجازت دیجئے اپنا خیال ہے کہ اگر ویڈیو پسند آتی ہے